دو مہینے اور لگ گئے پھر مجھے خود کہتا ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر کہ سائل صاحب اگر آپ اوپر سے کال کروا دیں تو ابھی ایف آئی آئی کر دیں گے میں نے ایسا کیا جورم کر دیا ہے مجھے بتاؤ اس کے علاوہ پروسس کیا ہے یہ پروسس کمی لکھا ہو ہے تو بتاؤ میں کر دیتا ہوں کہ ریپورٹ لکھوانے کے بعد اوپر سے کال بھی کروانی اردو میں لکھو اوپر سے کال لکھ کروانی ہوتی ہے تمہارا پروسس ہے یہ یا پھر تمہارے اپنے تھانے کا پروسس ہے کہ سرفراز نام ان کے آئی ہوگا کہ سرفراز صاحب اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ابھی مانگ لیں تاکہ میں ابھی انکار کر دوں تم لوگ اپنا کام ٹھیک کر لو دنیا میں سر جتنے ہی پاکستانی ہیں وہ پاکستان واپس آ جائیں گے بھاگے میں ہے تم لوگوں کی ویرس سے بکاوز تمہیں سی ایس ایس کروا دیا تھا ہم نے غلطی سے تمہیں سکول اور کالیج اور ایڈکیشن دے دی تھی ایکسپیٹ کر رہے تھے ہم کہ وہ جو گاؤں کے وہ جو پانچ پانچ لاکر پہ پولیٹیشن کو دیکھے اے ایس ای بھڑتی ہوتے ہیں ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے تو واقعی چور ہیں وہ تو ایسا کہ فراڈ ہو گیا ایک بندے نے نا لاہور کے جھوٹ بول کے لیٹرلی لائٹ کیا میپ پر پرنٹرز بہت ہیں اس کے پاس کوئی اس کو پڑھا تھا میری بات کر رہا تھا کہ میرے پاس پرنٹر ہے میں پرنٹر ہوں پروفیشنل پرنٹر ہوں اور کافی سارے پیسے لے لیے کہ ہم آپ کی بکس پبلش کر دیں گے اور غائب ہو گیا میں پولیس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ ریپورٹ لکھتے ہیں آپ پروسس جو ہے وہ میں نے کرنا تھا یہ لاہور کی بات ہے میں پولیس کے پاس گیا ہوں اور میں نے ریپورٹ لکھا ہے تو وہ ریپورٹ ہی نہ لکھے پہلے اور مجھے دیکھ کے نا پہلے پولیس والے نا ایک خاص طریقے سے پروفائل کرتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی پولیٹیشن تو نہیں ہے یا پھر کوئی وکیل تو نہیں ہے یا پھر کونسی گاڑی میں آیا ہے تو یہ دو نمبروں کی نا بیسک بیسک تلچر میں آ چکی ہے یہ چیز کہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا ہو یہ دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے پہلے تو یہ دیکھیں گے سب سے پہلی دو نمبری بہرحال اُن سکتہ ملنی رہے تھے یہ ایسے چو جو ہے میں نے اخیر ریپورٹ لکھا ہے جو پروسس ہے باہر کو انہوں نے کاؤنٹر بنایا ہے آج کل بیریہ ٹاؤن کے باہر سندر تھانے میں کتنی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کے کریکٹر ٹیسٹ ہوتے ہوتے ہیں یہ کریکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں میں نے پھر ایک دو پولیس والے آئے ساحل صاحب آپ کی ہم ویڈیوز بہت دیکھتے ہیں تو بتائیں کیا کام ہے میں نے مجھے پروسس بتائیں میں انہیں کہتا نا بھائیہ تم تو میرے پہلے ہی فین ہو تم میرے اگر آپ کام کر دو تو انہوں نے کہا تھا تُو دو نمبری کے خلاف آیا ہے اندر دیکھے انسٹینٹ کے اندر آنا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اندر سے مومین ہی بنایا گیا ہے کو بھی بھی کوئی شک میں نہیں دیتا کہ کوئی دو نمبر کون ہے مومین شاید نہ پیچانا جائے دو نمبر ہر جگہ پیچھے دو نمبر کو دو نمبر بھی پیچان لیتے ہیں تو میں نے کہا پروسس بتائیں اس نے کہا آپ مجھے کام بتائیں انہیں ایسے بھائیہ میرے ساتھ فینینچل فراڈ ہوا ہوئے باز ریپورٹ لکھوانی مجھے جی ایسے ریپورٹ لکھوانی باقی نا اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے تک ہمیں ضرور بتائیے گا کہ شوہ کیوں نہیں کیوں نہیں آپ پروسس تو بتائیں میں نے پروسس سالو کیا ریپورٹ آئی اگلے دن ہی ریپورٹ کینسل کا ایسے میس پہلے کینسل کا ایسے میس آیا مجھے کیا آپ کی درخواست مسترد ہو چکی ہے ابھی تو میں نے ریپورٹ سممیٹ کروائی ہے مسترد چلے میں پھر چلا گیا سواتین مہینے فائزہ یا فوزیہ کیا نام تھا آپ کا فوزیہ فائزہ سواتین مہینے ایک پاکستانی مسلمان جا کے روز دھونتا رہا کہ بھئی آئی یہ کیا طریقہ کار کیا ہے یہ لے آئیں انوائس لے ہم فون کر رہے ہیں اس بندے کو فون نہیں اٹھا رہا یہ جملہ بول رہے ہیں ریپورٹ کے لکھنے سے پہلے اینا اسے فون نہیں اٹھا رہا تو آپ حکم کریں میں اسے گھر جاتا ہوں میں بھی بندوق رکھتا ہوں اپنے ساتھ ایک منٹہ کام ہے میں تو آپ کے پاس اسی آئے تھا آپ نے کہا ہو ہے کہ شہری خود نہ بندوق اٹھائیں آپ نے کہا ہو ہے میں تو میں پر لائسنس ہے میں چلا جاؤں گا منٹ میں ریکاوری کر لوں گا میں بندوق سے تو ڈرتا ہے وہ بندہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں سائل صاحب آپ آپ سوچیں یہ ہمارا پاکستان ہے یہ جتنے بھی اوور سیز پاکستانی ہو جی کہتے ہیں سر میں پاکستان تیار ہو کیا دارال کفر چھوڑنے کے بڑے بڑے تم نے وہ لکھیں رکھیں اپنے بات بھانے کہ ہاں دارالکفر میں نہیں رہنا تو دارالنفاق دارالکفر سے بتر جگہ ہے اسلام کی ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ مفتیان کی علماء کی ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں آپ کو کھلے آم فتوے بتا رہا ہوں کہ دارالکفر اور دارالنفاق میں سے چوئس کرنی ہو تو دارالکفر میں رہے ہیں آپ ٹھیک ہے بہرحال چھوڑیں اس بات کو بھی میں پولیس سندر پولیس ٹیشن ایسے چوہ صاحب کے پاس ریپورٹ کی اس طریقے سے میں نے رو جا جا کہ تھوڑا سا میں سرٹری بھی ہوں ذرا سا اگریسیو پرسنیلٹی ہاں تک کہ میں نے کہا بھئیہ پھر ایسا ہے تو میں آپ کی اب آپ سے پوچھنا بند کرنے لگا ہوں میں خود جاؤں گا یہ پیسے میں ریکور کر لوں گا فکر نہیں کریں میرے پاس وہ علی ریسورسز ہے ایک آئیم نار افریڈ تو دو ایٹ نمبر ٹو ڈیٹ مینیز رانگ آئیم رائٹ تو میرے پاس ہمت آتی ہے اس بات سے کہ حق میں میں ہوں تیسرا مجھے گھر کا ایٹرس پتا ہے چوتھی ہمت چاہی اٹی ہے اور ٹنشن نہ لیں تو میں ویٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک سب آپ لوگ فیل ہو جائے تاکہ میں بس بھاننا ہو مہرحال پھر وہ ریپورٹ انہوں نے لکھ لی ریپورٹ لکھنے کے بعد انہوں نے ایف آئی 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 نہیں کی ایف آئی 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 دو مہینے اور لگ گئے میں نے پھر ہر میں بھی جا بھی نہیں سکتا تھا ہر روز ساہرہ کومن سینس کی بات ہے ایک دعا ریپورٹ ہو گی تھی میں ہم جائے ٹھیک ہے میں اسلامباد آ گیا اور اس کے بعد میں کالنگ کر رہا ہوں پھر مجھے خود کہتا ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر کہ سائل صاحب اگر آپ اوپر سے کال کروا دیں تو ابھی ایف آئی آئی کر دیں گے انہوں نے کیوں میں نے ایسا کیا جرم کر دیا مجھے بتاؤ اس کے علاوہ پروسس کیا ہے یہ پروسس کمی لکھا ہو ہے تو بتاؤ میں کھر دیتا ہوں کہ ریپورٹ لکھوانے کے بعد اوپر سے کال بھی کروانی اردو میں لکھو اوپر سے کال لکھ کروانی ہوتی ہے تمہارا پروسس ہے یہ یا پھر تمہارے اپنے تھانے کا پروسس ہے آپ چھوچیں اس وقت ایک مسلمان کے طور پر آپ نے روز اگر کانشیسنس میں ہوگی بھئی میں نے دو نمبری نہیں کرنی اس کا صاف صاف مطلب کیا ہے میں بھی بول رہا ہوں اردو میں بول رہا ہوں کہ سرفراز نام ان کے آئیوں کا کہ سرفراز صاحب اگر آپ کو پیسے چاہیے تو اب بھی مانگ لیں تاکہ میں اب بھی انکار کر دوں تاکہ آپ دو دو مہینے تین تین ہفتے ویٹ نہ کروائیں نہ آپ شرمہ شرمی پیسے مانگ رہے ہیں نہ میں کھل لیا ہم انکار کر سکرہا ہوں ایسا اللہ علیہ و لقوت کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ ہم نے آپ سے ایسی کوئی بات کی ہے آپ نے آپ سے کوئی ایسی بات کی ہے یہی تو مسئلہ ہے ایمیچن کریں ایک بندے کے پاس وہ بھی تو کام ہوتے ہیں اور میں کسی وجہ سے فس گیا ہوں this a lot of money a lot of money at stake here اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی bilioner trillioner تو ہوں نہیں سارا پیسہ کتابوں کی publication کا تھا وہ پورا سال ضائع ہو گیا اگلے سال لگ جگہ آکے اور اس پیپر کی کاؤس 30% بڑھ چکی ہے بائی دوئے وہ پیسہ اصل میں اس سے کئی زیادہ کا نقصان ہو چکے مگر چونکہ میں بس وہ جو ثبوت ہیں وہ اتنی لاکھوں کی ہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں بہرحال وہ F.I.I. کے لئے پھر میں وہ اس پی صاحب کے پاس ایک اور جگہ پہ گیا کہ بھئی تمہارے بہت سے شکریت لگا تو میں گیا ہوں جا کے اور وہ مجھے کیا کہتا ہے اس پی کے پاس اس پی مجھے کہتا ہے سوچیں سوچیں ذرا بڑی مشکل سے پہلے تو ایسے جیسے بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں اس پی کے نام حسیب ہے ٹھیک ہے لاہور میں بگڑی ہیں کہ کہاں پہ وہاں پہ انہیں بلایا کہ وہاں آج ہیں جی آپ میں کالنو پہ سیٹیزن پورٹل میں کمپلین لکھنے کی باتیں کر رہا ہوں اور میں گیا ہوں اور اس پی صاحب ایسے پیٹھے میں شاہل صاحب I am going to decide this case on merit یہ مرش سمجھیں کہ آپ میرے پاس آگئے ہیں تو میں آپ کو ہی فون کال کروں گا نیچے سوچیں رہا میرے پاس پر کیا گزر رہی ہوگی اس بندے کو کہ تجھے یہ ماں باپ نے کتابیں پڑھا 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 کے اور سی ایسے کروایا تھا یہ امیدیں دلوائی ہوئی تھی کہ تُو اس طرح کا فیرون بنے گا تجھے پتا بھی ہے تو کتنا ناہل ہے کہ یہ شہری جس کے ٹیکس کے پیسوں سے تیرے تنخواہیں آ رہی ہیں وہ تین مہینے ریپورٹیں کروا کر رہا کے خوار ہونے کے بعد تمہارے پاس تمہاری شکایت لگانے آیا اور تم کہہ رہا میں فیصلہ میریٹ پہ کروں گا تو پھر پہلے اپنا فیصلہ میریٹ پہ کر لیں کہ آپ میریٹ کی بات کرنی ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو جیل میں ڈلوائیں آپ کو پتہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں یہ اور اپنے آپ کو ایس پی سمجھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کا اطار ہے دنیا میں نبیوں کے بعد آپ کا نمبر آنا چاہیے you have people with guns outside and that's what you think you can do anything اس کے بعد اس نے پھر ایس پی نومنیٹ کیا and the way I was carrying myself somehow وہ بلال نام ہے اس ایس پی کا آرائی وینڈ والے میں جان کے لے رہا ہوں آپ کو پتہ ہو نہیں چاہیتا کہ آپ کو پتہ ہو these people should be held accountable آٹھ دس دفعہ اس بھائی صاحب کو straight message کرنے کے بعد میں آپ کو message نہ پڑھاتا اگر میں سامنے اس وقت mobile پہ ہے کہ should a muslim actually let me show it to you on camera so that you would know کہ آپ نے اگر بچوں کی training کرنی ہے تو آپ نے worst case scenario اس کے اوپر build up کرنا ہے کہ بھائی صاحب کچھ ہو جائے گا ہر دو نمبر تیرا character test کر رہا ہوگا ہر دو نمبر تیرا character test کرے گا اور یہ دو نمبر وہ جو وردی پہننے والے ہیں چوروں کی تو بات دیا کرنی ہے اصلی چور تو یہ لوگ ہیں I started getting calls from ASP this woman جنہوں نے سنے بغیر مجھے message کے reply شکر دیا آپ کی تو انہوں نے وہی والا SMS دکھا ہو گا آپ کی تو وہ ہی reject ہو چکی ہے کیونکہ آپ گئی نہیں کبھی دھانے تو آپ کی تو report ہی reject ہو چکی ہے and I was like you have absolutely no idea what you're talking about Bilal let me show you I'm gonna give you all the details so that you would understand okay یہ میں camera پہنے جان کے دکھا رہا ہوں آپ کی ویڈیو میں آ جائے گئے okay this is what I wrote to this guy and these are the you know the high officials high and I said guide me give me a cue as to what a Muslim and a Pakistani should do when this institute which is supposed to catch these culprits make sure that these culprits run loose ایک مسلمان اپنا کردار تم لوگوں کے ٹیسٹ کرے گا لعنت نہیں تم لوگوں کے اوپر تم لوگ تو محافظ پیسے لیتے ہو بندوقیں نکھی نہیں تم نے اور پھر کیا ہوا پھر ایف آئی آر کر کے احسان کی اس نے کہ دیکھیں میں نے آپ کی ایف آئی آر کروا دیئے بایدہ وہ ایف آئی آر کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوا ہوا ایف آئی آر کے ہوتے ہی آپ کو کال آتی اور وہ عجیب و غریب ٹوٹکے بتاتا ہے آپ کو سی سی آر یا سی آر او کے ڈپارپنٹ سے کہ ایسا کریں آپ سر وہی والا جملہ اوپر سے کال کروا دیں آپ کا آئی او کا نام جیسے ہے تو ایک سپیشل فورس تیار ہو جائے گی تو اس کے گھر پہ جا کے چور کے گھر پہ ریڈ کرے گی اوپر سے اللہ سے کال کر رہا ہوں کتنا اوپر ہے تمہیں جس کو اوپر کہتے ہو اور کس نے اوپر سے کال کر رہا ہوں تمہیں بتاؤ اوپر کا مطلب کیا ہے یہ آپ نے کس طریقے سے بات کیا ہے میرے سے مطلب ہم کے مسلمان ہی ہیں اوپر سے کیا مطلب آپ نے اللہ سے کال کر رہے ہیں اور سے بہترمیدی شروع ہو گیا ایسا میرا بات سلد دھیان سے یہ تم تم لوگوں کی وجہ سے لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں چوروں کی وجہ سے نہیں پولیس کی وجہ سے لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں تم لوگ اپنا کام ٹھیک کر لو دنیا میں سر جتنے ہی پاکستانی ہے نا وہ پاکستان واپس آ جائیں گے بھاگے میں تم لوگوں کی وجہ سے بیکاوز تمہیں سی ایس ایس کروا دیا تھا ہم نے اقلتی سے تمہیں سکول اور کالیج اور ایڈوکیشن دے دی تھی ایکسپیٹ کر رہے تھے ہم کہ وہ جو گاؤں کے جو پانچ پانچ لاکر پہ پولیٹیشن کو دیکھے اے ایس ای بھڑتی ہوتے نا ان سے ہمیں کوئی امید نہیں تو واقعی چور ہیں وہ تو ان کو تو مورل کمپس نہیں ڈیویلپ ہوا تم لوگ ایلیٹ آف دا سسٹم ہو بیروکریسی کے سسٹم کے تم اصل میں کینسر ہو تمہیں جسم سے کارٹ کے باہر پھیکنا چاہیے اور دعا کرو جلد از جلد جلد از جلد کہ یہ سنس نہ کسی ماں اور باپ کے ذہن میں آجائے کہ عمر الخطاب اور علی بن نبی طالب پرپیر ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ خدا کی قسم میرے گھر سے اگر علی بن نبی طالب میرا بیٹا پرپیر ہوگا تو چوروں کے خلاف نہیں جہاد کرے گا سب سے پہلے یہ پولیس والوں کے خلاف جہاد کرے گا ایک دفعہ میرا یوت کا ایکیومنڈ ڈیویلپ ہو جائے انشاءاللہ ہو جائے گا ابھی نہیں تو اگری نسل میں ہو جائے گا تو میں وہ سڑکوں کے اوپر بے نقاب کریں گے کہ تمہاری ورہ سے اسلام بھی بدنام ہوا پاکستان بھی بدنام ہوا آپ جائے ہیں ایکچول کینسر ہمیں سفرنگی یہ پولیس میں نے اپنے یہاں پہ اسلام آباد کے جو ڈی سی ہے ایک 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 کر کے ہوگا نہیں ہوگا ایک کر کے خدا کی قسم ہم پولیس والے پولیس نہیں ٹھیک کر سکیں گے یہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کرنے پڑیں گے یہ اتنا بڑا کیس ٹیڈی میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں اگر یہ کسٹمز میں ہوتا یا پھر پولیٹکس میں ہوتا میں آپ کو ایک کیس ٹیڈی نہ دیتا یہ وہ ڈپارپنٹس ہیں فائزہ جس میں آپ کے بچے نے روز ان سے انٹریکٹ کرنا ہے ایس 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 مسلم ان کے اوپر سڑک کراس کرے گا تو پولیس والے کی ضرورت پڑے گی اور یہ سب سے بڑے چوہ ہیں میری اوریا مگول جانس آپ سے بات ہو رہی تھی میں نے پولیس والوں پر کیس کرنا ہے ابھی تم آؤ ابھی ملتے جا کے میں تو اس کو جیل کے اس طرف سے ملنا چاہ رہا ہوں اس کو اندر ڈال کی میں نے نہیں ملنا اس آئی جی لاہور سے میں نے ایسی ایسے بندے سے ملنا ہے جو حق بات اس کو جیل میں ڈالے گا اور اس کو اسی طرح کی سزا ملنی چاہیے جو یہ جو کہتا ہے چوروں کو دینے کے لیے ہم نے بھردی پہنی ہے اس کرنٹ آئی جی لاہور میں آج ڈیٹھ پتا دوں آج ہے پانچ اگست دوزار بائیس جو اس وقت کا سرونگ آئی جی لاہور ہے کیونکہ یہ ویڈیو پتہ نہیں کب سنی جانی ہیں ان لوگوں ان دو نمبروں نے کب سنی ہے ان چوروں نے کب سنی ہے جو اپنے آگوں کو پولیس والے بولتے ہیں میں آپ کو پرسل خوصہ نکال رہا مجھے تو وہ پرانے ہیں میں آپ کو لسٹیں بتانے شروع کر رہا ہوں کون پرسے کیس میں پولیس والوں کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو آپ کے بچوں کی یہ باتیں بتا رہا ہوں یہ ایک ایک نمبر ہوگا ہے گٹر میں آ جائیں دیکھتے ہیں کون کفڑے صاف رکھ سکتا ہے اور خدا کی کسی پیسے چمکیں گے آپ کے بچے کیونکہ یہ سب دو نمبر ہیں جو ایک نمبر ہوگا وہ پہچانا جائے گا یاد اکھیے گا دو نمبر جتنی جلدی دو نمبر کو پہچان لیتا ہے اتنی جلدی ایک نمبر نہیں پہچانا ایک نمبر بچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا معصوم ہوتا ہے اس لئے تو مارے جاتے ہیں سارے